الحمدللہ رب العالمین وصورات مرسلام علی سید موصلین اما بعد معروض باللہ من الشیطان وظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نبی کی شان سلام اسبر کی اسرار محبت جس نے سمجھائی سلام اسبر کی جس نے دخم کھا کر فول برسائے سلام اسبر کی جس کے گھر میں چاہتی تھی نسونا تھا سلام اسبر کی ٹوٹی بوریاں جس کا بھی چھونا تھا میرے پیارے عزیزوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں پہنے لکھا ذکر ہوا کہ اے پہنبر ہم نے تیرے ذکر کو اچھا کر دیا ہم نے تیرے نام کو اچھا کر دیا ہم نے تیرے بات کو اچھا کر دیا اسی لیے تو مرآن نے فرمایا وہاں پہنے لکھا ذکر ہوا کہ اے پہنبر ہم نے تیرے ذکر کو اچھا کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور ارض کرتے ہیں کہ اممہ عائشہ نبی شام بیان کیجئے تو اممہ عائشہ فرمادی نے کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے لوگوں نے کہاں قرآن تو پڑھتے ہیں اممہ عائشہ نے کہاں قرآن کے ہر ایک سبے پر میں نبی کی حسن و جمال پہوجود ہے میرے پیارے زیدو قرآن کے ہر ایک حسن میں میری نبی کی شیرت موجود ہے کیونکہ جب میرے نبی کی چہرے کی باریا یہ تو قرآن نے مضبوحا کہاں جب میرے نبی کی جنفوں کی باریا جب میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باریہ لیکن جب میں نبی کی دادوں کی باریہ لیکن جب میں نبی کی اپنے خود کی باریہ باریہ سب باریہ سب باریہ کیا کہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت زبریہ علیہ السلام کے ساتھ جس کسے کے ساتھ بھی مخاطب ہوئے سب کا نام علیہ کر خطاب کیا لیکن قربان جاوز محبوب پر جب نبی کی باری آئے تو قرآن اللہ نے نام علیہ کر خطاب جہی کیا کہی آئیون نبی کہاں کہی آئیون وصول کہاں کہی آئیون مدسر کہاں کہی آئیون مزمی کہاں کہی طاحت کہاں کہیں یاسیر کہاں کہیں وسیر کہاں کہیں ناسر کہاں کہیں دعوت اللہ کہاں کہیں سراجر بنیرا کہاں اسی لئے تو قرآن میں فرمایا وہ وہ فرمانی علاقہ ذکر کہے پیغمبر ہم نے ذکر کو اوچا کر دیا اے اللہ تو نے ایسا ذکر اوچا کر دیا کہ جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ اگر آدمان میں پہلے خدا کا نام ہوگا تو آدمی محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا اگر زمین میں پہلے خدا کا نام ہوگا تو بات میں محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا اگر قرآن میں پہلے خدا کا نام ہوگا تو بات میں محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا اگر طورت میں پہلے خدا کا نام ہوگا تو بات میں محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا اگر انجیل میں پہلے خدا کا نام ہوگا تو بات میں محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا اگر زبور میں پہلے خدا کا نام ہوگا تو بات میں محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چاہاں نہیں وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی چاہاں نہیں خدا اپنی خدای پر بھی مثال ہے تو محمد اپنی مصطفیٰ پر بھی مثال ہے خدا پر خدای حرمد تو مصطفیٰ پر مصطفیٰ حرمد اسی دیتو قرآن نے فرمایا وہاں پر عینے لے کا ذکت ہوا کہہ میں اپنے درہ ذکر کو اچھا کر دیا ایسا ذکر اچھا کیا کہ میں نے نبی خود بھی آلا اور جس دور میں ہے وہ دور بھی آلا میں نے نبی خود بھی آلا اور جس برس میں ہے وہ برس بھی آلا میں نے نبی خود بھی آلا اور جس اثرہ میں آئے وہ اثرہ بھی آلا میں نے نبی خود بھی آلا اور جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی آلا میں نے نبی خود بھی آلا اور جس مہینے کے جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ بھی آلا میں تبھی خود بھی آلا ہو جس ہمتے کے جس دن میں آئے وہ دن بھی آلا کسی لیے تو قرآن نے فرمایا گو اپر این 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 لے کر ذکر ہو کہ اے پیغمبر ہم نے تر ذکر کو اوچا کر دیا ایسا ذکر اوچا کر دیا کی ابو جاہل آیا اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند کے دو تکڑے کر کے باتا تبھی کجھے نبی مالوں گا تو میں تو گھبرا گئے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا لے کے کوئی بات نہیں ہے چاند کی طرف کنگلی سے اشارہ کرنا تیرا کام تو چاند کے دو تکڑے کر کے ابو جاہل کو لا جواب دینا میرا کام میرے پیارے عزیزوں ایسی شاہد بلندی فرمائیں کی ایک جنگل میں تین سو تیرہ سما بھی پانے کے لیے پریشان تھے میرے اور آپ کے نبی نے ایک چھوٹی سی پیاری میں پانی منگوایا میں اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیاری میں ہاتھ دانا تیرا کام اور اس پیاری سے جسمہ داری کرنا میرا کام اسی لیے تو پرآن کی فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے پیغبر ہم نے ترے ذکر کو اچھا کر دیا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں میں ہمارے اور آپ کے نبی کی آنکھوں کی کھندر نماز ہے تو میں نماز کے اوپر سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں یہ ایک سلطہ ہے جسے بھو گرا سمجھتا ہے ہزار سلطوں سے دیتا ہے آدمی کو نجال سلطہ بھکار اسلام میں امان کبھر سے سہر پریجا نماز کی ادائی ہے اللہ رب العزت نے قرآن ورید میں اس سے زیادہ مقابات پر رشاہت منایا فقی مصطلعہ تھا یعنی نماز قائم کرو کیونکہ میرا اللہ میرا بالک میرا خالک رحمان ہے رحیم ہے عزیز ہے مہربان ہے جی ہاں حضر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کرنی ہے کہ اے بندے گئے تو اس پریزے سے غافل نہ ہو جانا کیونکہ نماز اور مسلمان لازم مظلوم ہیں نماز کے بندے نہ ہی تو اسلام پر تذکر ہے نماز تو ایمان پر اللہ کی رضا کا صحب ہے نماز ایمان کا جست ہے نماز بطن کی رہد ہے نماز انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے نماز اور برستوں کا محبوب عمل ہے نماز غرض یہ ہے کہ نماز محمد کی محراج ہے دل کا سکون ہے اور جلے کا عرور ہے بے شک نماز ہی قبر میں چرا کے گھن کر نقیر کی شبلا سے جواب ہے پھر تو نماز قائم کرو پیشن نماز ہی ملکلکیر کی شبلا طباب ہے سجدہ ایس کو وہ تو عبادت کا حمدہ آتا ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بچا کرتی ہے خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بچا کرتی ہے اے میرا رب میری دعا ہے کی تو ہم سب کو نمازوں اور سجدوں میں شریع رضو کرنے والوں کے ساتھ شامل فرما دے پھر تو نماز قائم کرو کہیں تمہارا حسن ربی نبو اسکروں اور پاروں محمد جیسے بدوقتوں سمنا ہو فرطم نبار قائم کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم ورحمت اللہ وبرکاتم